اسلام علیکم دوستو جروری سوچنا چنل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جب انسان کو قبر میں دفنہ دیتے ہیں تو دو فرستے آتے ہیں جن میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے یہ صرف تین سوال پوچھیں گے جن کے اوپر میری اور آپ کی سارے جہاں کی تقدیر ہوگی تو قبر میں سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا انسان سے تین سوال ہیں جو ہر ایک کو دینا ہے مجھے اور آپ کو اس سارے عالم کو کیا ہے وہ گریب ہو یا مالدار ہو انپڑ ہو یا پڑھا لکھا ہو کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی چھوٹے گا نہیں جو صحیح جواب دے گا اس کے آگے کے راستے صاف ہو جائیں گے اور جو نہیں دے پایا اس کے سارے راستوں پر اندھیروں کے سوا کچھ نہیں پھر کہے گا ہائے افسوس اور یہ سننے میں تو بہت آسان ہے لیکن ان کا جواب وہی سخص دے سکتا ہے جو اللہ کا حکم نبی کے طریقے پہ جندگی گجار کے گیا ہوگا دوستو جانتے ہیں وہ کون سے سوال ہیں دوستو سب سے پہلا سوال ہے من رب بکا تیرا رب کون ہے جس نے جس کو دنیا میں رب مانا ہوگا اس کے موں سے وہ ہی نکلے گا اور بہت سے تو ان فرستوں کو ہی اپنا خدا بتائیں گے اور جس نے اللہ کو رب مانا ہوگا وہ اپنا جواب دے گا میرا رب تو اللہ ہے پھر الٹا ان فرستوں سے پوچھے گا تمہارا رب کون ہے وہ فرستے کہیں گے ہمارا رب بھی اللہ ہے پھر دوسرا سوال ہوگا من دین ہوگا تمہارا دین کیا ہے اب جس نے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ جندگی گجاری ہوگی وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے اور جنہوں نے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے ہٹ کے اپنی جندگی گجاری ہوگی وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے نہیں پتا پھر تیسرا سوال ہوگا من نبی ہوگا یعنی کہ تمہارا نبی کون تھا اب جنہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے پہ اپنی جندگی گجاری ہوگی وہ کہیں گے میرا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے جندگی گجاری ہوگی وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں نہیں پتا دوستو یہ تینوں سوال من رب گا یعنی کہ تمہارا رب کون ہے من دین گا یعنی کہ تمہارا دین کیا ہے من نبی کا تمہارا نبی کون ہے دوستو سننے میں تو یہ بہت ہی آسان ہے لیکن ان کا جواب وہی دے پائے گا اس کا جواب وہی دے پائیں گے جنہوں نے اپنی جندگی میں اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے پہ اپنی ساری جندگی گجاری ہوگی دوستو ابھی وقت ہے ایسا نہیں ہو کہ یہ قیمتی وقت ختم ہو جائے اور ہمیسہ کے لیے ٹوڑے اور خسارے میں رہ جائیں اس لیے بولتے ہیں دوستو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں ہم تیاری یہی ہے کامل اور مکمل دین ہم اپنی جندگی میں اتار لیں انشاءاللہ دنیا میں بھی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوستو اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقائے جاریہ ہے اس لیے دوستو اس ویڈیو کو اتنا فیلاؤ جس سے کی دنیا کے ہر ایک سخص کو پتا چل سکے شیئر کرنا آپ لوگوں کام ہیں اور ساتھ میں اس چینل جروری سوچنا کو بھی سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تینکی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ